اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ بے شک یہ بڑا گناہ ہے اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری اور تمہیں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں دو دو سے تین تین سے اور چار چار سے ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے اور عورتوں کو ان کے محر خوشی سے دیا کرو ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوشدلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے ہاں ان کو ان میں سے کھلاو اور پہناو اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو موسیقی موسیقی